ویلکم بیک گائز آج کا وڈیو خاص ہونے والا ہے کیونکہ سامنے جو اسٹچو ہے آج ہم لوگ اس کے ایریا میں جائیں گے اندر جو کریچر ہوگا جس کا اسٹچو ہے اسی کا کریچر اندر ہوگا ریال میں اور اس سے سامنا کر کے اسے کل بھی کریں گے تو کافی جدا ہم لوگ کو مزا آئے گا یہاں پر تین تین مائنڈ کارٹ کو ایک بار یوز کیا جائے گا نوب جائے گا الگ ایریا میں ایلکس جائے گے الگ ایریا میں اور ہم جائیں گے الگ ایریا میں تو کافی جدا ہم لوگ کو مزا آئے گا اور میں جا رہا ہوں گرین کریچر کے ایریا میں وہ دونوں جا رہا ہے مینینز اور ساتھ میں ممی لانگ لیگس کے ایریا میں تو گائز ہم لوگ آ چکے گرین کریچر کے ایریا میں اور مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے گرین کریچر کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا مجھے جلدی سے گرین کریچر کا خاتمہ کر کے ایلکس کے پاس جانا ہوگا کیونکہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے تو guys یہاں پر slime اور ساتھ میں یہاں پر head بھی مل چکا ہے اس کی مدد سے ہم لوگ green creature کو بنا سکتے ہیں اور اس کا خاتمہ بھی کریں گے تو guys میں اسے لگا دیتا ہے اچھی طریقے سے چلو ٹھیک ہے اس کا head لگائیں گے head لگاتے گا چلو ٹھیک ہے head بھی لگا دیا تھوڑا سا wait کریں گے تو finally guys green creature بن چکا ہے سب سے پہلے مجھے اسے دور رہنا پڑے گا کیونکہ اسے مارنے کے لئے مجھے ایک proper planning چاہیے تب ہی ہم لوگ اسے kill کر پائیں گے یہ ہے ایک worker ہے اور یہ ڈر کے وجہ سے بھاگ رہا ہے guys مجھے بھی بھاگنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس اسے مارنے کا plan نہیں ہے لیکن یہ تو لابا میں گر گیا اور green creature میرے پیچھے پر آئے بھاگنا پڑے گا guys اور jump کر کے اس طرف آ چکے سمل کے اور green creature اس طرف نہیں آ سکتا کیونکہ بیچ میں لابا ہے اور یہ کہ ہمیں slime لگا دیا اب وہ آ سکتا ہے اس نے slime لگا دیا اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور مجھے اور تھوڑا آگے جانا ہوگا اسے مارنے کے لئے مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا اور بھاگتے بھاگتے کافی دیر ہو چکا ہے اور ہم لوگ کسی village میں آ چکے ہیں اس village کے سارے لوگوں کو ستر کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ green creature آ چکا ہے سب سے پہلے اس نے کیا کیا اس ایک villageر کے گھر میں گھوسا اور villageر کو اٹھا لیا اب یہ کیا کرے گا یہ کیا کیا مین villageر کو سیدھا جمین میں گار دیا دیکھ رہے ہو کیا مین green creature کتنا ہارٹ ہے کتنا زیادہ strong ہے guys but کوئی نہ مجھے اس سے دور رہنا پڑے گا جتنا ہو سکے مجھے اس سے دور رہنا ہے اوکے guys اندر چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں بھی آ چکے ہیں سیفلی طرح سے اور میں نے کہا minion میری help کرے گا کیا اور minion میری مدد کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں minion کس طریقے سے میری مدد کرے گا چلو ٹھیک ہے اس نے چیز سے کچھ نکالا splash potion بغیرہ اوکے اس کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلیں گے یہ کوئی نہ کوئی جگار تو لگائی دے گا اور یہاں پہ پہلے سے کوئی structure بنا ہوا ہے اور یہ کیا hand بنا دیا hand کیا green creature کو مار پائے گا مجھے نہیں پتا اور یہ hand جا کے table پر جا کے بیٹ چکا crafting table پر جا کے بیٹ چکا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اسے کیا بنائے گا مجھے نہیں پتا تھوڑا ویٹ کریں گا اوکے اس کے پوڑے بوڈی پر چاروں طرف sword لگا دیا دیکھ رہے ہو اب یہ جا کے green creature سے fight کرے گا چلو ٹھیک ہے گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے i hope یہ hand win کر جائے تاکہ ہم لوگ جلدی سے یہاں سے نکل پائے اور finally guys اس hand نے کمال کر دیا اور میں نے minion کو یہ بھی بول دیا ہے کہ مجھے portal کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ یہاں سے نکل سکے اور یہ teleport کرے گا چلو ٹھیک ہے splash portion کیا اور portal اپنے آپ بن چکا ہے گائز تو چلو یہاں سے نکل چلتے Alex کے پاس کیوں کی Alex کو بچا کر مجھے noob کو بچانا پڑے گا تو گائز ہم لوگ یہاں آ چکے Alex کے area میں اور یہ رہی Alex اور یہ بھی mummy long legs کو مارنے کیلئے trap لگا رہی ہے تو دیکھتے ہیں آخر کار یہ کون سا trap لگا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے گائز open ہو جا چلو ٹھیک ہے open ہو چکا ہے اوکی یہ سو گئی مجھے لگتا ہے مجھے بھی سونا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ bread بغیرہ لے لیا اور فالدوں کا سامان رکھ دیا اور آج رات کے لئے ہم لوگ یہاں ہی سو جاتے ہیں کیونکہ اب جو بھی ہوگا کل صبح دیکھا جائے گا اور مجھے لگتا ہے Alex نے کوئی نے کوئی trap ضرور لگایا ہوگا اور یہاں پہ آ چکا ہے گائز mutant scary minion اور یہ minion کافی خطرناک ہے اس نے نوب کو پکڑ کے یہیں لے کے آ چکی ہے اوکی یہ کیا کیا اس پہ کچھ ڈال دیا ہے مجھے لگتا ہے ارے نہیں اس نے ہمارے friend کو zombie بنا دیا اب ساتھ میں یہ mutant minion اور ساتھ میں zombie یہ دونوں آپس میں fight کرے گا مطلب یہ دونوں مل کر مجھے kill کرے گا دیکھ رہے ہو shield سے break کر لیتا ہے رو کر لیتا ہے اب مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا مجھے اپنے friend کو پہلے جیسا normal کرنا ہوگا نہیں تو مجھے اپنے friend کو بھی kill کرنا ہوگا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ابھی فلال اسی لیے جتنا ہو سکے مجھے اس سے دوری بنا کر رکھنا ہے اور بھاگنا پڑے گا guys فرابر چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے رکیں گے نہیں اور بھاگتے بھاگتے کافی دیر ہو چکا ہے ہم لوگ village میں آ چکے ہیں سامنے ایک house ہے ان سب کو بھاگنا پڑے گا villager کو نہیں تو یہ zombie ساتھ میں muted minion سب کو kill کر دے گا تو guys اس house کے اندر چلتے ہیں کیا پتہ یہاں سے مجھے کوئی مدد مل جائے ok guys ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں tnt اس نے drop کر دیا اور اس نے trap لگا دیا جو بھی آئے گا tnt activate ویٹ ہو جائے گا guys وہی آئے گا mutant minion ہی آئے گا آرے نہیں یہ تو villager آ گیا اب یہ villager مڑے گا کس نے کہا تھا اسے آنے کے لیے میرا پورا plan فیل کر دیا man mutant minion اور ساتھ میں وہ zombie مجھ پہ attack کرنے کے لئے آ رہا ہے tnt ایک امید تھا کہ میں اسے destroy کر پاؤں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یہ دونوں ایک team کی طرح مجھے مارنے کے لئے آ رہا ہے guys اور jump کر کے نیچے چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں اس کے اوپر چلو کوئی نا ہم سب کو یہاں سے نکلنا ہوگا guys جتنا جلدی ہو سکے ہم سب کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور ہم لوگ وائی کر رہے ہیں کافی تیز طریقے سے ہم لوگ یہاں سے ہے اب یہ اس میوٹن مینین سے فائٹ کرے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے guys all right guys اس نے میوٹن مینین کا خاتمہ کر دیا اب بچائے اکیلا جوم یہ کیا مین اس نے دور سہی لاوہ پلیس کر دیا جس کے وجہ سے یہ مینین مرا گیا اب یہ مینین بھی میری help نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی kill ہو چکا ہے یہ جوم بھی کافی خطرناک نکلا دور سہی لاوہ کا bucket فیک دیا جس کی وجہ سے وہاں پوری طریقے سے لاوہ بھڑ گیا guys اس کے اوپر چلتے یہاں پہ house بنا ہوا ہے اس جوم بھی چکمہ دینے کا ایک طریقہ ہے اسے اُلجھا جومبی نہیں ہے بلکہ یہ کافی خطرناک جومبی ہے دیکھ رہے ہو ابھی آپ لوگوں نے کچھ دیر پہلے دیکھا یہ لاوہ لے گھوم رہا تھا دور سے بھی فیک دیا سریر پر اسی لئے نورمل جومبی ہوئی نہیں سکتا یہ الگی طرح جومبی ہے جو کافی خطرناک نورمل جومبی ہوتا تو میں ایک ہی جھٹک میں فینس کر دیتا اور وہ فلائ کرتے کرتے نیچے آگیا اور یہاں پر bow اور arrow ہے اسے میں Alex کو دیتا ہوں فرابر سے نیسانہ لگانے کے لئے اوکی یہ Alex جلدی سے اسے نیسانہ لگا کے بھی خطرنا ہے اور اسے قید کرنا ہے مجھے سیل کے اندر چاہے جیسے بھی ہو اور اسے مار نیسانہ ہو چکا ہے guys ایک بار چکا چلو ٹھیک ہے guys ایرو لگ چکا ہے ہمارا friend بہوس ہو چکا ہے اسے ہم لوگ کیا کریں گے سیل کے اندر بند کر دیں گے اور جب تک یہ پہلے جیسا نورمن نہیں ہوگا ہم اسے کبھی بھی سیل سے باہر نہیں نکالیں گے تو چلو فرابر چلتے ہیں اور اسے ہم لوگ سیل کے اندر بند کر دیں گے تو میں نے الیکٹر بغیرہ فیک دیا یہاں اور پہلے سے سیل بنا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور پوری طریقے سے پیک کر دیا اب یہ کتنا بھی کوش کر لے باہر نہیں آ سکتا تو ہم لوگ نے کام کمپلیٹ کیا اب چلتے آرام کرنے کیلئے کیونکہ جو بھی ہوگا کل صبح دیکھا جائے گا میرا بیڈ کھائے گا ایلکس وہاں سو گئی ہے یہ رہا میرا بیڈ ہم لوگ یہاں سو جاتے اور ہم سے کوئی دککت نہیں